ہلو بری ون ویلکم بیک تو می چینل انڈین کوکنگ تو آج کی جو ریسپی ہے وہ ہماری ہے کھجڑی کی ریسپی تو یہاں پہ میں نے لیے ہیں دو بول چاول اور یہ چاول کو ہم اچھے سے سب سے پہلے ساف کر لیں گے کیونکہ چاول میں کنکڑ رہتا ہے یا کبھی کبھی ساف چاول بھی ہوتے تو بہت دن کے رکھے ہوتے تو اس میں جو ہے کیڑے وغیرہ بھی چھوٹے چھوٹے سے ہو جاتے تو میں نے چاول کو ساف کر لیا اس کے بعد میں نے لیے اورت دال کھجڑی کھجڑی ک میں یہاں پہ یہ اورت دال والی کھجڑی بنا رہی ہوں ہری والی اورت کی دال ہے اس کی میں کھجڑی بنا رہی ہوں تو دال کو بھی ہم پہلے اچھے سے ساف کر لیں کیونکہ اس میں بھی کنکڑ وغیرہ کبھی غدار ہوتا ہے اور جب دونوں کو ساف کر لیں گے تو دونوں کو ہم مکس کر لیں گے کیونکہ کھجڑی دال اور چاول کو مکس کر کے ہی بناتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک بول سے کمی دال لیا تھا لیکن میں نے پوری دال ابھی نہیں ڈال لیے میں پہلے تھوڑا سا مکس کر کے دیکھ رہی ہوں جتنا ڈال ٹھیک لگے گا اتنی ہی میں ڈالوں گی اور ڈال آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ زیادہ پسند کرتے تو ڈال آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں تو میں نے جو ہے تھوڑی سی ڈال اور اس میں اڈ کریے تو مجھے بس اتنی ٹھیک لگ رہی ہے کہ کھچڑی میں اتنی ڈال ٹھیک ہے اس سے زیادہ میں نہیں ڈالوں گی تو یہاں پہ ڈال اور چاول کے بعد جو آگے کا پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم اچھے سے پہلے واش کر لیں گے اور واش کرنے کے بعد دو یا تین پانی سے ہم واش کر کے اس کا پانی جو ہے وہ نکال لیں گے اور جب بھی ہمیں کبھی ہلکہ کھانے کا من ہوتا ہے یا ہمیں کیا پھر کبھی کیسا ہوتا ہے کہ ہمیں جلدی کچھ بنانا ہوتا ہے یا کچھ بنانے کا من نہیں ہوتا ہے تو جن لوگوں کھچڑی پسند ہے تو وہ لوگ فٹا فٹ مطلب یہ کھچڑی جو ہے بہت جلدی بن جاتی ہے فٹا فٹ بنایا اور سیمپل اور سیمپل ہے تو بہت جلدی بن جاتی ہے تو یہ کھچڑی کی ریسپی جو ہے گھر میں اکثر ہم لوگ بنا لیتے ہیں اور مجھے یہ والی کھچڑی تو بہت ہی پسند ہے اور تو یہ ایسی ریسپی ہے جو آپ جلدی بنا سکتے ہیں اور آپ کا پیٹ بھی اس سے بھر جاتا ہے بہت آرام سے تو بس اس کا پانی جو ہے سارا نکال لیں گے ہم نے واش کر لیا واش کر کے اس کو رکھ لیں گے اور اس کے بعد اس طریقے سے دیکھیں ہم نے واش کر لیا ہے اور کھچڑی کو ہم لوگ جاتا ہے کھکر میں بناتے ہیں کیونکہ بہت جلدی سے بن جاتی ہے کھکر میں تو میں نے یہاں پہ کھکر لیا گیس پہ رکھ دیا ہلکا سا گرم ہو گیا کہ کہیں کھکر میں پانی وغیرہ نہ ہو اس کے بعد میں نے یہاں پہ دو چمچ ڈالائے گھی یا پھر آپ تیل بھی ڈال سکتے جو آپ کو پسند ہو یا پھر آپ بہت تھوڑا سا چکنا ڈال سکتے ایک چمچ بھی ڈالو گے تب بھی بہت زیادہ رہتا ہے کیونکہ ہمیں بس ہلکا سا جیرے کا ہی تڑکہ لگانا ہے گھی کو ہم بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے کیونکہ گھی بہت جلدی جل جاتا ہے تو میں نے ایک چمچ لیا ہے یہاں پہ جیرہ اور صرف میں یہاں پہ جیرے کا ہی اور ہنگ کا تڑکہ لگاؤں گی بس یہی تڑکہ ہے اور اس سے ہی کھچڑی جو ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو یہاں پہ جیرے کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور جب بہت زیادہ جلانا نہیں ہے تو میں نے یہاں پہ آدھا چمچ ڈالا ہنگ اور اس والی کھچڑی میں ہنگ جو ہے بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہے بہت اچھا فلیور دیتی ہے اور ہنگ ویسے بھی ڈائیزیشن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو بس ان دونوں کو ہلکا سا بھون لیں گے اور بھوننے کے بعد جو ہم نے چاول وغیرہ جو رکھے تھے دھل کے اس کو ہم اس میں آپ ڈالیں گے تو دیکھئے لگ بھون چکا ہے بس جلانا نہیں ہلکا سا بھون لینا ہے تو چاول جو ہے ہم ڈال دیں گے دال اور چاول جو بھی چیزیں ہیں تو انہوں کو ہم ڈال دیں گے اور دھیدھے چلاتے جائیں گے گیس کو ابھی ہم نے آپ پہ میڈیم فلیم پہ ہی رکھا ہے تاکہ جو ہے نیچے سے جل نہ جائے کبھی کبھی ہائی فلیم پہ آپ رکھو گے تو نیچے سے چاول جل جاتا ہے یا پھر جیرہ وغیرہ جب آپ تڑکا لگاتے ہو تو وہ جل جاتا ہے تو میں نے بھی لو فلیم پہ ہی رکھا ہے اور اس کو اچھے سے چلا لیں گے تاکہ جو میں نے چکنا ڈالا ہے وہ اچھے سے چاولوں میں مکس ہو جائے اور اس سے چاول کھلے کھلے بھی بنیں گے باتھ چاول نہیں رکھنے والی ہوں میں تھوڑا سا پانی زیادہ ہی رکھتے ہوں تو کھچڑی میں پانی زیادہ رکھا جاتا ہے مطلب اگر آپ چاول بناتے ہو تو پانی اس میں میں نے آپ کو چاول کی رسمیں بتایا کہ چاول آپ کو کیسے بنانا ہے تو اس میں پانی کم رکھتے ہیں اور کھچڑی میں یہاں پہ میں نے کم سے کم چار گلاس پانی ڈالا ہے کیونکہ اس سے دال وغیرہ اچھی پک جائے گی اگر اس میں ہم پانی بہت کم ڈالیں گے تو دال بھی نہیں اچھے سے پکے گی اور پھر تھوڑا سا کھچڑی تھوڑا سا پانی زیادہ ہوتا ہے تب بھی اچھی لگتی لیکن میں نے ایسا پانی ڈالا ہے کہ یہ کھلی کھلی سی ہی بنے گی تو یہاں پر ٹیسٹ کے کورنگ نمک ڈال دینا ہے تو بس اتنے ہی انگریڈینٹس ہم کو اس کھچڑی میں ڈالنا ہے اور اچھے سے چلا لینا ہے اور اگر آپ بہت پتلی کھچڑی کھاتے ہیں تو آپ اور زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں یہ کھچڑی جو ہے نہ بہت پتلی بنے گی اور نہ بہت کھلی کھلی سے بنے گی تو یہاں پر ہم نے تین سی ٹی لگائیے یہ کھچڑی میں جب بناتی dengan تو اس میں میں تین سی ٹی لگاتی ہوں سی ٹی لگانے کے بعد یہ سی ٹی اپنے آپ نکل جائے اس کی گیس کی جو ہے اپنے آپ نکل جائے تب ہی آپ اس کی گیس نکال لئے پہلے سے آپ نہ نکالیے جب کوکر کو رکھ دیجئے آرام سے جب اس کی پوری ہوا نکل جائے تب ہی جو ہے آپ اس کو اوپن کریے تو یہ دیکھئے بن کر تیار ہے کھچڑی نہ بہت گیلی بنے گی اور نہ بہت زیادہ ویسی بنے گی مطلب کھلی کھلی سی جو رہتی ہے تو اس طریقے سے کھچڑی بن گئی اب ہم کھچڑی بنا لیا ہے اب ہم اس کو سرف کر سے کریں گے اگر آپ کے وہاں مہمان آتے ہیں تو آپ کھچڑی کو کیسے سرف کریں گے تو سرف کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک تھالی میں نکالیں گے کھچڑی اور کھچڑی جو ہے کئی طریقے کھچڑی کے ساتھ بہت ساری چیزیں کھائی جاتی ہیں سب کی اپنی الگ الگ پسند ہوتی ہے سب کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے الگ الگ کوئی کھچڑی کے ساتھ دہی کھانا پسند کرتا ہے کوئی جو ہے اچار کھانا پسند کرتا ہے اور کوئی پاپر کھانا پسند کرتا ہے پاپر تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کھچڑی کے ساتھ تو میں نے یہاں پہ پہلے کھچڑی کو نکال لیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالائے گھی اور گھی کے بینہ تو کھچڑی ایک دم ادھوری ہے اس کا ٹیسٹ ہی اتنا اچھا نہیں آتا ہے گھی ڈالنے سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کھچڑی کا تو مجھے تو صرف گھی کے ساتھ ہی کھچڑی اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں اس کے علاوہ کچھ اور اس کے ساتھ میں لیتی ہی نہیں ہوں تو میں نے کھی کو ڈالا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کر دیا ہے پھر یہاں پہ میں نے پیاج کو کٹ کے پانی میں بھی ہو دیا تھا تاکہ اس کی جو کرواہٹ ہے نا وہ نکل جائے جو اس کی کوشپو اسمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے تو یہاں پہ پیاج کو میں نے کٹ لیا ہے اور یہاں پہ رکھ دیا ہے آپ جو بھی کھانا پسند کرتے ہوں آپ وہ رکھ سکتے ہیں میں نے ایک میرش رکھ دیا اور ایک نیمو رکھ دیا ہے اس کے علاوہ کچھڑی کے ساتھ اچار بھی بہت پسند آتا ہے لوگوں کو تو اچار بھی آپ رکھ سکتے ہیں دہی بھی رکھ سکتے ہیں پاپڑ بھی رکھ سکتے ہیں مطلب آپ کچھڑی کے ساتھ چار پانچ چیزیں جو آپ کو اچھی لگیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو یا پھر آپ سیمپل کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ سیمپل کھا سکتے ہیں پر آپ گیسٹ آئے تو آپ اس طریقے سے سرک کر سکتے ہیں تو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے تو بس بن کر تیار ہو گئی کچھڑی کتنی سیمپل اور فٹا فٹ بن جاتی ہے مشکل سے پانچ دس میٹ لگتے ہیں جب تک سیٹی تین سیٹی فٹا فٹ آتی ہیں بس کچھڑی بن جا کے تیار ہو جاتی ہے تو آج کو آج کی جو ہماری یہ کچھڑی کی ریسپی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور میری کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کو سیمپل سے سیمپل ریسپی آپ سے شیئر کروں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دبتے کے لیے بائی بائی